اسلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدی بھارت کا کرتار پور پر حملے کا منصوبہ بینکاب بھارت کا ایک بار پھر پاکستان میں دہشتگردی کا پلان بھارت افغانستان کے ساتھ مل کر کرتار پور پر حملہ کرنے والا تھا جسے آئی ایس آئی نے ناکام بنا دیا بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس نے پاکستان میں کرتار پور پر حملے کا منصوبہ بنایا تاکہ سکھوں کو کرتار پور سے روکا جائے اور انہیں پاکستان کے خلاف بھڑکایا جائے وزیراعظم عمران خان نے سکھ پرادری کے مذہبی پیشوہ گرو نانک کے پائچ سو پچاسویں جنم دن پر کرتار پور کا افتتا کیا تھا اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر سکھ کرتار پور آتے ہیں اور پاکستانیوں سے بھی ملتے ہیں اس کے بعد سکھوں کے دلوں میں پاکستان اور مسلمانوں سے نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور سکھوں کے دلوں میں پاکستان سے محبت بڑھ رہی ہے سکھ اور مسلمانوں کے درمیان جو انڈین میڈیا نے پروپاگنڈے کے ذریعے نفرت پھیلائی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے مودی حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ کیوں سکھ پاکستان سے پیار کرنے لگے ہیں اور اب سکھوں کے دلوں سے مسلمانوں اور پاکستان کے لیے نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے مودی سکھوں کو پاکستان کے خلاف لڑانا چاہتا ہے اور کرتارپور کی وجہ سے سکھ اور مسلمان قریب آ رہے ہیں اس لیے انڈین ایجنسی راہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ کرتارپور میں دہشت گردی کرائی جائے اور سکھوں پر بھی حملہ کیا جائے اور اس منصوبہ میں افغانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس بھی راہ کی مدد کر رہی ہے تاکہ سکھوں اور پاکستان کو لڑایا جائے مودی پہلے ہی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کرتارپور رہداری کھولے لیکن جب پاکستان نے کرتارپور کھولنے کا اعلان کیا تو مجبوراں مودی کو بھی ماننا پڑا اس لیے انڈین حکومت کی طرف سے کرتارپور آنے کا عمل بھی کافی مشکل بنایا گیا جس کی وجہ سے زیادہ سکھ کرتارپور نہیں آ پاتے کرتارپور کی وجہ سے سکھ پاکستان کے قریب آ رہے ہیں اور مودی حکومت اس بات سے پریشان ہے اس لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کرتارپور پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا یاد رہے انیس سو اکتر میں بھی انڈین ائر فورس نے کرتارپور پر ایک بم گرایا تھا جو نہیں پھٹا اور آج بھی وہ بم وہاں پر موجود ہے کرتارپور کوریڈور کی وجہ سے دنیا کے سامنے بھی پاکستان کا سوفٹ ایمیج سامنے آیا اور دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان میں مانارٹیز کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور سیکھوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوئے مودی سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی اس لئے کرتارپور پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا لیکن دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے اس منصوبے کا پتا لگا لیا اور اسے بے نکاب کر دیا اور اب ہمیں یقین ہے آئی ایس آئی انڈیا کا یہ منصوبہ ناکام بنا دے گی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انڈیا کا مکرو چہرہ دکھایا جائے اور سیکھوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتہا پسند ہندو سکھوں سے نفرج کرتے ہیں وہ صرف سکھوں اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں آئی ایس آئی نے راہ اور افغانستان کی ایجنسی انڈی ایس کا منصوبہ بے نکاب کر کے ایک بڑی سازش سے پاکستان کو بچا لیا پاکستان اور آئی ایس آئی سے پیار کرنے والے ایک بار کمنٹس میں آئی ایس آئی اور پاکستان زندہ بات ضرور لکھیں اور آپ آئی ایس آئی کے اس کارنامے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹس میں ضرور لکھیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ